موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلى آلہ وصحبی اجمین امام بات ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پر آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیج کر ان کے جوابات معلوم کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شورا اس کو نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے انہیں پہلے چنتے ہیں اس لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سوالات کے جوابات جلد از جلد آپ تک پہنچیں تو آپ ویڈیو میں ہی سوال ارسال کریں یا کم سے کم آوڈیو میں اپنا سوال بھیجیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان لکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو آپ کا سوال بامقصد ہو اس پر عمل کی آپ کو یا کسی کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہن تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہتا ہے ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس سوالات کے جو خیلی سے سب سے پہلے ایک ویڈیو میں ایک سوال ہے دیکھتے ہیں پہلے سوال السلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ خمدرباد سے ہے خادر بات کر رہے ہیں ہمارا سوال ہے کہ بچہ جو پیدا ہوتا تو اس کے کان میں ازان دیتے تو وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا نہیں جزاکاللہ سلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ حضر آباس قادر بھائی کا سوال ہے ان کا پوچھنا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں ازان دینا قرآن و حدیث سے ثابت ہے گئی دیکھیں جہاں تک قرآن کی بات ہے تو قرآن میں تو ایسی کوئی آیت موجود نہیں ہے اور عام طرح سے قرآن میں اصولی باتیں ہوتی ہیں جو اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں قرآن میں اس کی تفصیلات نہیں ملتی ہیں رہی بات احادیث کی تو اس حسنے میں جتنی بھی احادیث ہیں سب کے ساتھ ضعیف ہیں بلکہ سخت ضعیف ہیں اکثر احادیث سخت ضعیف ہیں اس لئے احادیث سے بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور اس مسئلے میں اتفاق بھی نہیں ہے مالکیہ کا اس سے اختلاف موجود ہے اس لئے یہ مسئلہ نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث ثابت ہے نہ اس پر تمام امت کا پری امت کا اتفاق ہے اس لئے اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے کچھ روایات تھیں جن کی تحقیق لوگوں کے پاس نہیں تھی اس لئے لوگ عمل کر رہتے ہیں خاص ہوتا شیخ خلبانی رحم اللہ نے پہلے ان روایات کو حسن قرار دیا تھا اور حسن ظن پر اس روایت کی کچھ سندیں ایسی تھی جو شیخ خلبانی رحم اللہ کے پاس نہیں تھی اور ایک سند ضعیف تھی تو شیخ خلبانی رحم اللہ نے حسن ظن پر کہ ابن القیم رحم اللہ یا بعض اہلین نے ان دوایتوں کو نکل کیا ہے تو ہو سکتا اس کی سند کم سے کم ضعیف ہو یا حل کی ہو تو ملا جلا کے وہ حسن لے گئے ہی روایت بن جائے گی لیکن بعد میں شیخ خلبانی رحم اللہ کے سامنے جب سارے ترک آئے ساری سندیں آئیں تو شیخ خلبانی رحم اللہ نے کہا کہ یہ روایت تو سخت ضعیف ہے تو یہ حسن نہیں ہو سکتی تو شیخ خلبانی رحم اللہ نے اسے رجوع فرما لیا تو جب یہ بات تحقیق سے ثابت ہو جاتی ہے کہ اس حسن کی کوئی روایت صحیح سند سے ثابت نہیں ہے تو اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ دیکھیں عمل صرف اور صرف ثابت صدہ حدیث پر ہونا چاہیے جو چیز ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو اس پر عمل نہیں ہونا چاہیے تو کل ملا کریے کہ یہ جو بچے کے کان میں آزان دینے کی بات ہے یا عقامت دینے کی بات ہے ان دنوں میں سے کوئی فرما ثابت نہیں اس لئے اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میرا نام محمد یحسین سعودی عربیہ سے شیخ میرا ایک سوال یہ ہے کہ نماز سے پہلے نیت کرتے ہیں باقاعدہ وہ عربی میں ہے مجھے معلوم نہیں ہے ایک صاحب کے موز سے سنا تھا باقاعدہ وہ عربی میں نیت ہے اس کے بارے میں تھوڑا وضاحت کر دیجئے جزاک اللہ خیر یہ محمد یحسین بھائی ہیں سعودی عرب سے سوال کر رہے ہیں ان کا پوشنا ہے کہ نماز میں کچھ لوگ نیت کرتے ہیں نماز سے پہلے یعنی عربی میں کچھ الفاظ پڑھتے ہیں نیت سے ان کی مراد کیا ہے عربی میں کچھ الفاظ پڑھتے ہیں یعنی زبان سے نیت کرتے ہیں نیت تو ہر ایک کی ہوتی ہے ان کا کہنا ہے زبان سے کچھ نیت پڑھتے ہیں عربی میں کچھ کلمات پڑھتے ہیں تو اس کی کیا حقیقت ہے دیکھیں یہ جو کلمات ہیں جو نماز سے پہلے زبان سے نیت ادا کی جاتی ہے اور کچھ لوگ اس کو ادا کرتے ہیں کچھ لوگ دوسروں کو سکھاتے ہیں کہ تم بھی ایسے کہو تو اس چیز کا احادیث میں دور دور تک کوئی وجود نہیں ہے آپ کے جان کر حیرت ہوگی کہ اس بارے میں کوئی فیبریکیٹڈ روایت بھی نہیں کوئی منگھڑت اور موضوع روایت بھی نہیں یعنی پرانے زبانے میں کوئی ایسی گھڑیوی روایت بھی کم سے کم میری نظر میں تو نہیں گزری ہے اور وہ بھی کافی تلاش کرنے کے بات بھی کہ ایسی کوئی روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سکھلایا ہو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف کسی نے منصود ہی کیا ہو جھوڑ بلکر ہی منصود کیا ہو ایسا ہے ہی نہیں اس کے باوجود بھی جو لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں خاص طرح سے عوام ان کا تصور یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے ان کے ذہن میں یہی ہے ان کو یہ معلوم ہی نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی طرح سے ثابت نہیں ہے اور صحیح حسن حدیث و دور کی بات مطلب سیدھے سے کسی روایت میں ہے ہی نہیں اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے کسی روایت میں اس لئے اس پر بلکل عمل نہیں ہونا چاہی صحیح مسلم کے حدیث سے اما عیشہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جو ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ ریجیکٹڈ ہے وہ مردود ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس لئے نماز سے پہلے جو یہ زبانی نیت ہوتی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے اچھا یہ بات سمجھ لیں کہ اگر کوئی زبان صرف نیت نہیں کرتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی نیت نہیں ہوتی ہے دیکھیں بگر نیت کے ہوش و حواس میں کوئی بھی عمل انجام دیا ہی نہیں جا سکتا ہے جب آپ کوئی بھی عمل کرنے جائیں گے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی نیت ہوگی کوئی نہ کوئی تو ارادہ ہوگا تو اس ارادے کو صحیح رخ دینے کی ضرورت ہے آپ کی نیت صحیح ہونی چاہیے لیکن نیت زبان سے ہونی چاہیے یہ ایک الگ چیزیں نیت کا محل دل ہے دل میں ارادہ ہوتا ہے دل میں نیت ہوتی ہے وہی کافی ہے اس نیت کا اظہار زبان سے نہیں ہونی چاہیے صرف نماز پڑھتے ہوئے تو آپ کی نیت نہیں ہوتی ہے بلکہ آپ کوئی بھی کام کریں کہ اس کے پیچھے ایک نیت ہوتی ہے لیکن کسی بھی کام میں آپ نیت کا اظہار زبان سے نہیں کرتے ہیں کسی بھی معاملے میں تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے اس لئے نماز پڑھتے ہوئے بھی ہم جو نیت کریں گے وہ دل ہی سے کریں گے زبان سے نہیں کریں گے اور دیکھیں جسم کے جو الگ الگ آزہ ہیں نا ان کا اپنا اپنا کام ہے تو ہر آزہ کو اپنا کام کرنی دیجئے جسم کے ایک پار سے وہ کام مت لیجئے جو اس کا نہیں ہے تو زبان اس کا کام نیت کرنا نہیں ہے اس لئے زبان سے نیت کا کام مت لیجئے جیسے ناک کا کام ہے سونا ابھی آپ سوچیں میں کام سے سنگو تو یہ نہیں ہو سکتا کام کا کام سننا آپ نے نہیں میں موہ سے سنوں گا تو یہ موہ سننے کیلئے نہیں ہے ایسے ہی نیت اس کا محل دل ہے یعنی دل سے نیت ہوتی ہے تو زبان کا کام ہی نہیں ہے یہ نیت کرنا اس لئے یہ چیز بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ نیت دل ہی سے ہوتی ہے زبان سے نیت نہیں ہوتی بھئی زبان سے تو آدمی نیت کے خلاف بھی بول سکتا ہے ایک آدمی کے دل میں کچھ ہے وہ زبان سے کچھ بول سکتا ہے زبان سے الگ بول سکتا ہے جیسے وعدی صلی اللہ علیہ وسلم مسترک حاکم کی کہ امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار نے پکڑا اور پکڑنے کے بعد انہیں مجبور کیا کہ تم اسلام کے خلاف نبی کے خلاف دین کے خلاف کچھ بولو تو انہوں نے جان بچانے کے لئے کوئی کلمہ بول دیا اس کے بعد اللہ کے رسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گھبراتی ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو لوگوں نے پکڑ لیا تھا تو میں نے یہ جملہ بول لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا دل اندر سے مطمئن تھا انہوں نے کہا تو قرآن مجید کی آیت ناظر ہوئی اگر کسی کا دل ایمان پر مطمئن ہے یعنی اندر ایمان ہے اور زبان سے اندر کے خلاف دل کے خلاف کوئی بات کہلوائی جا رہی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے تو میرے بھائیو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دل میں کچھ ہو اور زبان سے جو ہم ادا کر رہے ہیں وہ اس دل کے خلاف ہو جب یہ قرآن کی آیت ناظر ہوئی اللہ من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان کہ جس کا دل ایمان پر مطمئن ہو اس کی زبان سے مجبور کر کے کچھ اور کہلوہ دیا جائے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے چنانچہ اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اگر تمہیں مشرقین دوبارہ پکڑ لیں اور ایسا کہلوہ ہے تو دوبارہ بھی تم بول سکتے ہیں کیونکہ زبان سے بولوگی وہ زبان کا بولنا وہ دل کی ترجمانی نہیں ہے تو اس لئے زبان سے اگر کچھ ادا کیا جا رہا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو دل میں ہے اسے کی ادائیگی ہو رہی ہے اس لئے زبان سے نیت کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے اصل چیز دل کیا رادہ اور دیکھیں اس ساری تفصیلات میں جائے بگر ہمیں صرف اصولی بات دیکھنی چاہیے کہ کیا یہ عمل نبی سے صحابی تھے کیا صحابہ رضی اللہ عنہم ایسا کرتے تھے کی نہیں کرتے تھے اس لوگ جو ہے عقلی دلیلیں دیتے ہیں ادھر ادھر کی دلیل دیتے ہیں جیسے ایک صحابی ایک جگہ کسی قبرستان میں ملے ایسے بات ہونے لگی تو نیت کی بات چھڑی وہ کرنے لگے کہ بھئی اگر آپ نیت نہیں کریں گے تو سامنے والے کو پتا کیسے چلے گا پھر ان میں مثال دیکھ دیا کہا کہ دیکھیں ہم کہیں مٹھائی کھرینے جاتے ہیں تو بھی اس کو بولتے ہیں جب اس کو نہیں بولیں گے تو اس کو پتا کیسے چلے گا کہ ہم اس سے کیا مانگ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ کوئی صحاب تھے ان کا کہنا تھا کہ دیکھو بھئی اللہ تعالیٰ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کیا مانگ رہے ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے دل کی بات تو میں نے کہا دیکھئے وہ تو ایک الگ بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہم آپ ہی کی مثال کا جازہ لیتے ہیں آپ جو یہ کہہ رہے نا کہ مٹھائی کی دکان پر جاتے ہیں تو جب بولتے ہیں توی وہ دیتا ہے بھائی یہ بولنا کیا نیت ہے نہیں یہ نیت نہیں ہے یہ بولنا تو ایسے ہی کہ جیسا نماز سے اگر مثال لے تو نماز آپ نے شروع کیا اللہ حکبر کا پھر دعا سنہ پھر صرفات ہے اپنی نماز شروع کر دیو تو ایسے اگر آپ کسی دکان پہ گئے اور اس سے کچھ مانگ رہے ہیں تو یہ نیت نہیں نیت کیا کسی دکان پہ گئے تو آپ اسی یا نہ کہے کہ ایک کلو میٹھائی دے دوں بلکہ آپ کیا کہیں آپ اس کی دکان پہ جائیں کھڑے ہو کیا کہیں کہ میں نیت کرتا ہوں اس دکان پہ ایک کلو میٹھائی خریدنے کی اس وقت اور اس ٹائم اس کے بعد کہیں کہ بھائی ایک کلو میٹھائی دے تو وہ دیکھتے رہے جا کے کہ یہ کیا پڑھا رہا ہے تو یہ نیت ہوتی ہے نا یہ تھوڑی کیا بولی کہ ایک کلو میٹھائی دے دے آپ نیت نہیں کرو گا تو پتہ کیسے چلے گا یہ آپ ڈائریک اس سے مانگ رہے ہیں نا کہ میٹھائی دے تو یہ نیت نہیں ہے نیت اس سے پہلے یعنی آپ کے دل میں جو نا وہ آپ اس سے پہلے جا کے بولیں تو اس طرح کی نیت تو کوئی نہیں کرتا ہے تو میں نے ان کو سمجھائے گی بھائی اس طرح کی نیت تو کوئی نہیں کرتا آپ جو مثال دے رہے اس میں بھی نیت تھوڑی ہے اس میں تو اصل اپنی مطالبے پا آ رہے ہیں تو اس طرح سے نماز میں دیکھیں تو نماز بھی تو میرے سے ڈائریک شروع کریں اللہ اوپر کے نماز شروع کرتے ہیں آپ بھی دکان پر سامان لینے آتے ہیں ڈائریک شروع کر دیتے ہیں اور جو نیت ہوتی اس کا اظہار نہیں کرتے تو نماز بھی اظہار کرتے ہیں تو بہرحال کچھ لوگ عقلی دلیلیں دینے کی کوشش کرتے ہیں اور حقیقت میں کوئی روایت ہے ہی نہیں نا جھوٹی منورت روایت بھی نہیں ہے اس لئے عقلی دلیلوں کا سہارہ لیتے ہیں لیکن بہرحال ان ساری تفصیلات میں جائے بغیر صرف ایک بات سمجھنا چاہے ایک عام فہم بات ہے کہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا 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 گرچہ کوئی بات ہمیں بڑی معقول لگے یعنی عقل میں آنے والی بات ہو کہ ہاں ایسا ہونا چاہیے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایسا ہی ہم کریں گے کیونکہ ہماری عقل نہیں چلے گی اور ہمارا فیصلہ نہیں چلے گا اصل چیز کیا ہے اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیونکہ اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ویے دیکھتے ہو تو کیا اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم کو پوری زندگی میں کبھی بھی نماز پڑھتے ویے نماز سے پہلے زبان سے نیت کرتے ویے دیکھا گیا نہیں دیکھا گیا اس لئے یہ عمل نہیں ہونا چاہیے امید دے کے آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے پڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام یاسین شیک میرا دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ نماز کے آخری میں سلام فیرتے ہیں تو پہلا سلام فیرنے کے بعد واپس چہرہ سنٹر ملاتے ایک سیکنڈ کے لیے پھر دوسرا سلام فیرتے ہیں کیسا کیسا ہے اس کا قرآن حدیث کی روشنی میں اس کا جواب دے جزاک اللہ خیر بائز آپ کا سوال یہ ہے جب سلام فیرتے ہیں تو دائیں طرف چہرہ گھوماتے ہیں اس کے بعد واپس لاکے سنٹر پہ رکھتے ہیں اور پھر دوسری طرف گھوماتے ہیں تو اس کا کیا معاملہ ہے قرآن حدیث کی روشنی میں دیکھیں میں آپ کا سوال سمجھ نہیں سکا بھئی اگر ایک آدمی دائیں طرف سلام فیرے گا اس کے بعد بائیں طرف سلام فیرنے کے لیے واپس سے مڑے گا تو سنٹر پہ تو آئے گا یعنی جہاں پہلے تھا وہاں پہ تو آئے گا اگر اس میں کوئی باقادہ سٹاپ لیتا ہے بریک لیتا ہے رکھتا ہے تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے بس یہ ہے کہ دائیں طرف سلام فیرنا اس کے بعد جشٹ بائیں طرف فیرنا ہے یہ حدیث میں آتا ہوں کہ نماز ختم ہوگی تو آپ کو دائیں طرف سلام فیرنا ہے بائیں طرف سلام فیرنا ہے رکھ چہرہ گھمانا ہے دائیں طرف چہرہ گھمانا ہے بائیں طرف بس سمپل سادہ اب اگر گھماتے ہوئے اس طرف آئیں گے بائیں طرف آئیں گے تو بیچ میں چہرہ آئے گا تو وہ چیز تو ہونی ہی ہے اس کے بغیر آپ دوسرے رکھ میں سلام نہیں فیر سکتے تو ایسا اگر کوئی کر رہا اور ہر آدمی کو ایسا ہی کرنا ہے تو اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں کیونکہ اس کے بغیر آپ دوسری طرف سلام ہی نہیں فیر سکتے لیکن اگر کوئی اس میں اسٹاپ لے رہا ہے رک رہا ہے وہاں پر بریک لے رہا ہے تو وہاں مسئلہ ہو سکتا لیکن ہمارے خواہ سے تو ایسا کوئی بھی نہیں کرتا ہے تو حقیقت میں آپ کا سوال واضح نہیں ہو سکا کیونکہ میں نے تو اپنی زندگی میں ایسا کہیں نہیں دیکھا کہ سلام فیرنے میں بیچ میں کوئی اسٹاپ لیتا ہو کوئی الگ طریقے سے کچھ حرکت کرتا ہو تو ایسا تو سامج میں نہیں آتا ہے بہی دائیں طرف ایک آدمی سلام فیرے گا بائیں طرف سلام فیرے گا بیچ میں اس کا دوبارہ واپس سے اس کا چہرہ تو واپس سے تو وہاں پہ آئے گا تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ اگر سوال کو اور واضح کر سکیں تو شاید ہم اس کو سمجھ سکیں ورنہ جس انداز کا آپ سوال کر رہے ہیں ہمیں نہیں لگتا ہے کہ اس سوال کی کوئی ضرورت ہے کیونکہ ایسا عامل کسی بھی مسئلہ میں کہیں پہ ہماری نظر سے کم سے کم نہیں گزرا تو اگر کچھ اور آپ واضح کر سکتے ہیں برکاتو میرا نام خان محمد یاسین زمیر الدین میں انڈیا بھیونڈی سے ہوں تعلق رکھتا ہوں ابھی فیلال سعودی آربیہ میں ہوں میرا ایک سوال شیک حدود کے حرم میں حرم مکہ میں ایک نماز کا ایک لاکھ سواب ہے تو حدود کے اندر بھی اگر نماز پڑھیں گے تو ایک لاکھ کا سواب ہے اس کے بارے میں جواب دے رزاق اللہ و خیر یہ بھائی صاحب بھیونڈی کے رہنے والے ہیں سعودی آرب میں رہتے ہیں سوال کر رہے ہیں کہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کی جو فضلت ہے کہ یہ فضلت خاص خان کعبہ میں نماز پڑھیں گے مسجد حرام میں نماز پڑھیں گے تو یہ فضلت حاصل ہوگی کہ جو حدود حرم ہے حرم کے جو حدود ہے کہیں بھی نماز پڑھیں گے تو یہ فضلت حاصل ہوگی تو دیکھیں اس بارے میں بہت سارے اقوال ہیں دو قول بہت مشہور ہے ایک یہ کہ حدود حرم میں کہیں بھی آپ نماز پڑھیں گے تو اس کی فضلت آپ کو حاصل ہوگی اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں جو خاص مسجد ہے خان کعبہ اس مسجد میں نماز پڑھیں گے تبھی آپ کو یہ فضلت حاصل ہوگی اس مسجد میں چاہے پرانا حصہ ہو چاہے نیا حصہ جو توسیر کے بعد بنا تو اس میں کہیں بھی آپ نماز پڑھیں گے تو وہ خاص فضلت حاصل ہوگی اور یہی قول راجے ہیں یہی قول درست ہے کیونکہ بہت ساری احادیث میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد القعبہ کہا ہے یعنی قعبہ کی جو مسجد ہے اس کے بارے میں یہ فضلت کی بات کہی گئی ہے اس لئے صرف یہ فضلت خان کعبہ کی جو مسجد ہے اسی کو حاصل ہے اور حدود حرم میں جو دوسری مساجد ہیں یا دوسری جگہوں پہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز کو وہ فضلت حاصل نہیں اچھا اس کو اس طرح بھی سمجھئے نا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین مساجد کی طرف ہی شد رحال ہو سکتا ہے یعنی خصوصی ثواب کی نیت سے آپ صرف تین مسجدوں میں سفر کر سکتے ہیں ایک مسجد حرام ایک مسجد نبی اور ایک بیت المقدس صرف تین مسجد کے بارے میں کہا ہے اب اگر حدود حرم میں کوئی دوسری مسجد ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں بھی آپ سفر کر کے جا سکتے ہیں یہ جو مسجد حرم کہا گیا اس میں حرم کے اندر جتنی مسادید ہیں سب اس کے اندر آ جائے گی یہ تو نہیں کہا جا سکتا نا اس لئے یہ حدیث بھی دلیل ہے کہ صرف مسجد کعبہ مراد ہے تو کعبہ کی جو مسجد ہے صرف اسی مسجد میں آپ نماز پڑھیں گے تو وہ مطلوبہ فضلت آپ کو حاصل ہو سکتی ہے اچھا اس مسجد میں قدیم اور جدید سارا حصہ آئے گا لیکن حدود حرم میں اس مسجد سے باہر کے حصے میں اگر آپ نواب پڑھیں گے یا باہر کہیں مسجد اس میں آپ نواب پڑھیں گے تو یہ فضلت آپ کو نہیں مل سکتی ہے یہی قول انشاءاللہ راجہ ہے امیر ہے کہ آپ کا جوا مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتو میں رفیق بات کر رہا مومبئی سے میرا یہ کوئشن تھا کہ جو بینک میں انٹریس آ چکا ہے اس پیسے کا جیسا کہ آپ نے بتایا تھا کہ جو اگر ایمیرجنسی کنڈیشن جس کو موت آنے والی ہے اور اس کے پاس علاج کے لئے پیسہ نہ تو اسے دے سکتے ہیں دوسرا اگر کوئی جیسا کہ کرز کے بوچ سے دبا ہے انکہ اپنی زندگی گزارنے کے لئے ہی بہت پروبلم ہے پر وہ ان کا کرز بھی بچا ہے تو وہ کرز ادا کرنے کے لئے انٹریس کا پیسہ دے سکتے ہیں اور دوسرا کوئیشن ہے کہ جو ابھی انٹریس آگے نہ آئے تو اس کے لئے مجھے کوئی اکاؤنٹ اسے کنورٹ کرنا چاہیے جس میں انٹریس نہ ملے یا پھر جیسا کہ انٹریس آ رہا ہے اسے کنٹینیو رکھ کے جو میں نے پہلے کوئیشن میں ذکر کیا تھا اس میں ہیلپ کرے کیلئے جائز ہے اس کا جواب بتائیے جزاک اللہ ہوں کے بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ بینک میں جو انٹریس آتا ہے سود آتا ہے تو اس کا کہاں استعمال ہو سکتا ہے تو دیکھے سے پہلے ہم تفصیل سے جواب دے چکے ہیں کہ اس کا سود میں اصل یہ ہے کہ سود نہیں لینا ہے سود نہیں لینا ہے اس کو چھوڑ دینا ہے صرف جو آپ کا راستعمال ہے وہ آپ لے سکتے ہیں انٹریس سود آپ ریسیو ہی نہیں کر سکتے اصل اسلام کا حکم یہی ہے اور اگر کسی وجہ سے آپ کے پاس آ جاتا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ جہاں سے آیا ہے وہاں اس کو ریٹن کر دیں یہ اصل حکم ہے شریعت کا یہ جان لیں اب اس اصل کے خلاف جا سکتے ہیں کہ نہیں وہ ایک مسئلہ ہے یعنی بینک میں جو آپ کا پیسہ ہے اس پہ آپ کے نام سود بھی چل رہا ہے تو اس کو آپ نکال سکتے کی نہیں اس کو ریسیو کر سکتے کہ نہیں تو ہمیں اس سے پہلے بتایا کہ صرف ایک ہی کنڈیشن میں اس کو ریسیو کر سکتے جب کسی کی جان بچانی ہو کیونکہ جان بچانے کی خاطر بہت ساری چیزیں جو حرام ہوتی ہیں وہ حلال ہو جاتی ہیں تو جان بچانے کی خاطر آپ اس میں تصرف کر سکتے جو کہ دوسرے کا پیسہ ہے لیکن چونکہ مسئلہ ہے جان بچانے کا وہ زیادہ اہم ہے اس لئے اس تصرف کی اجازت دیا سکتے لیکن اگر یہ مسئلہ نہیں ہو جان کی حفاظ کا مسئلہ نہیں ہو تو پھر وہ دوسرے کے پیسہ آپ اس میں کسی طرح کا کوئی تصرف نہیں کر سکتے آپ اس کو بالکل بھی ریسیو نہیں کر سکتے اور اگر آپ ریسیو کر رہے ہیں تو پھر وہ ایک ہی جگہ لگا سکتے باقی کہیں پہ بھی اس کا استعمال نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ اس پیسے کے مالک ہی نہیں ہیں یہ پوائنٹ سمجھیں آپ سود کے پیسے کے عام مالک نہیں ہوتے ایک آدمی صرف اس پیسے میں تصرف کر سکتا ہے جس کا وہ مالک ہوتا ہے اور جس پیسے کا وہ مالک نہیں ہے اس میں نارمل حالات میں تصرف کی اجازت نہیں ہے لیکن چونکہ مسئلہت کیا ہے کسی کی جان بچانا تو اس موقع پر ہم کہہ دیں گھر کیوں پیسہ دوسرے کا ہے اور آپ تصرف کر سکتے ہیں اور سامنے والا اس پر راضی بھی ہے تو اچھا راضی ہونے کا مطلب نہیں کہ جائز ہو گیا لیکن وہ پیسہ دوسرے کا ہے وہ تصرف کی اجازت دیتا ہے گرچہ وہ حرام ہے لیکن جان بچانے کے مسئلہت ہے تو آپ اس میں تصرف کر سکتے ہیں باقی کسی بھی اور کام کے لئے اس میں کوئی تصرف نہیں کر سکتے کیونکہ وہ دوسرے کا مال ہے تو آپ کے لئے بالکل جائز نہیں ہے اور آپ نے ساتھ میں یہ کہا کہ کوئی قرض کے بوچھ چلے دبا ہوا ہے تو بالکل آپ اس کو سود کا پیسہ نہیں جائزتے ہیں اس کے لئے ہے نا اسلام پورا نظام ہے دیکھیں زکاة کا نظام ہے گراست کے نظام ہے قرض دینے کا مسئلہ ہے بہت سارا آپ تبررہ کے طور پر اس کو دیجئے حدیہ دیجئے بہت سارا آپشن ہے لیکن آپ سود کا پیسہ نہیں دے سکتے اور یہ جو ہم بات کہتے ہیں یہ خاص یعنی جب کسی جان جا رہے ہیں تو وہاں ہم یہ گنجائش کی بات کرتے ہیں باقی کہیں نہیں تو اگر کسی کو قرض کے بہت سا نجات دلانا ہے تو یہ جان بچانے کا مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ حرام چیزوں کی استعمال کی گنجائش نہیں دی جائے سکتی تو سود ایک حرام ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے قرآن میں یہ بات کہے گئی کہ جو سود نہیں چھوڑتا ہے سمجھو اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جائے گو حدیث میں لانت کی گئی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اجتنیو اصبع المعبقات سات تباہ و برباد کرنے والے بڑے بڑے گناہوں سے بچو اس میں ایک چوتھے نمبر پر سود کو گناہ ہے تو یہ معمولی گناہ نہیں ہے گناہ کبیرہ بلکہ کبیرہ میں بھی آقبرل کبائر میں آتا ہے اتنے بڑے گناہ میں ملویس ہونے کی اجازت ایسے نہیں دیا سکتی کہ کوئی بھی کام پڑ گیا لنا یا یہ سود کا پیسہ نکالے اس کو دے دی جی جان بچانے کی بات آئے گی تب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ بہت بڑی مسئلہ ہے اور یہاں پہ جو دوسری کا پیسہ ہے جس کے آپ مالک نہیں ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کہ جان بچانا ہے وہاں تصرف کر سکتے ہیں باقی کوئی اور گنجائش نہیں اس میں تصرف کرنے کی اچھا آپ نے ایک بات اور پوچھی ہے کیا ہم اپنے اکاؤنٹ کو کنورٹ کر سکتے ہیں ایسے اکاؤنٹ میں جس میں سود نہیں آتا بلکل اگر آپ کا کام چل سکتا ہے ویگر سیونگ اکاؤنٹ کے جس میں سود آتا ہے جیسے کرنٹ اکاؤنٹ اس سے آپ کا کام چل سکتا ہے آپ کو سیونگ اکاؤنٹ کی کوئی ضرورت نہیں تو آپ کے لئے حرام ہوگا سیونگ اکاؤنٹ کھلوانا کیونکہ آپ سود سے جڑ رہے ہیں تو سیونگ اکاؤنٹ کھلوانے کی کنجائش علمہ نے دی ہے بہت ساری مجبوریوں میں ایسا ہے نہیں جس آدمی کو کوئی ضرورت نہیں سیونگ اکاؤنٹ کی تو کیوں اس سے جڑے گا بلکہ کرنٹ اکاؤنٹ سے بھی اگر اس کی ضرورت ہے تب ہی وہ جڑے گا تو اگر ایک آدمی ایسا کر سکتا ہے کہ ہمیں سیونگ اکاؤنٹ کی ضرورت نہیں ہے ہم کرنٹ اکاؤنٹ کھلواتے ہیں جس میں سود آتا ہی نہیں ہے سود کا پیسنہ نہیں آتا حالانکہ اس میں بھی سودی معاملات کے ساتھ ایک پرے کا تاؤن ہے لیکن اس سے تو ہلکا معاملہ ہے تو اگر آپ کرنٹ اکاؤنٹ سے اپنا کام چلا سکتے ہیں تو ہی آپ کو ایک آنٹ کھلوانا کی اس سے ایک آنٹ نہیں کھلوانا کی اور میں دیکھا آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال لیتے ہیں اسلام علیکم خیرت سے تو ہیں جناب جی میں محمد سلیم بول رہا ہوں ان دور سے میرا سوال ہے کہ یہ نو درگا کا بھی جو ٹائم وقت چل رہا ہے میں ٹیلر ہوں لیڈیز کام کرتا ہوں اور نو درگا کا وقت چل رہا ہے اور اس میں جو ہے یہ نو درگا کے سامنے جو ہے گربہ کرنے جاتے ہیں اس میں جو ڈریس پہنتے ہیں وہ ڈریس بنواتے ہیں ہم لوگوں سے وہ ڈریس بنانا صحیح ہے یا غلط ہے ایک سوال یہ تھا اور ایک سوال یہ ہے کہ جسے میں نے حدیث سنی ہے کہ نام حرم کو چھونا سے اچھا ہے کہ اپنے سر میں جو ہے کیلہ ٹھوک لو تو ہم جو ناپ لیتے ہیں نہ میرے لیڈیز سے ہوتی ہیں ناپ لینا مجبوری ہے تو یا کمائی صحیح ہے یا حرام ہے کیا ہے بہت لوگوں سے سوال پوچھا ابھی تک کہ صحیح جواب نہیں مل پایا مجھے آپ مہربانی کر کے جو ہے اس کے اوپر روشنی ڈالیں اسلام علیکم یہ بھائی صاحبہ ان کے دو سوالات ہیں پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ ایک تیوہار ہوتا ہے ہندووں کا تو اس تیوہار کے موقع پہ خواتین خاص قسم کا ڈریس پہنتی ہیں جو اسی تیوہار کی مناسبت سے سلائے جاتا ہے تو ناہی صاحب کریں کہ ہم وہ ڈریس سلکے دے سکتے کی نہیں ہم وہ کام کر سکتے کی نہیں تو دیکھئے اس سے پہلے بھی کئی بار واضح کیا جا چکا ہے کہ تعاون اس میں آپ نہیں کر سکتے کوئی آدمی شرکیا تیوہار منا رہا ہے تو اس تیوہار میں کوئی چیز لگتی ہے تو آپ اس میں کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں کر سکتے کیونکہ اسلام کی نظر میں وہ غلط ہے بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا کرائم ہے ایک آدمی کو وہی مذہب ٹھیک لگ رہا وہ کر رہا ہے ٹھیک ہے لکھم دین مولی دین آپ کے لئے آپ کا دین ہے ہمارے لئے ہمارا دین ہے لیکن جس کو ہم حرام سمجھتے ہیں ہم غلط سمجھتے ہیں ہم سامنے والے کا تعاون نہیں کر سکتے شراب پینا اسلام میں حرام ہے نا جائز ہے شراب نہیں پی سکتے اب ایک آدمی اس کو حرام نہیں سمجھ رہا ایک آدمی سے بتا نہیں کہ ہم شراب پی سکتے تو آپ اس کا کسی بھی طرح سے تعاون نہیں کر سکتے شراب کی فیکٹری میں کام نہیں کر سکتے اس کے دکان پر کام نہیں کر سکتے کسی بھی طرح کا آپ اس کا پورا خرچہ اٹھائیے آپ کرولو لات دیجئے اس کو آپ پورا گھر بنوا کے دے دیجئے اس سے کوئی اسلام کو کوئی اطراز نہیں ہے کوئی نون مسلم ہے آپ اس کے ساتھ جو چاہیں کریں جتنا چاہیں اس کی مدد کریں help کریں بیمار ہے تو علاج کرا دیں کوئی یتیم ہے تو آپ اس کی پروریش کریں آپ اس کے پاس گھر نہیں گھر بنا کے دے دیں آپ کرولو روپیہ اس کے ایکاؤنڈ میں ٹرانسفر کر دیں عربو روپیہ اس کو دے دیں جتنا آپ اس کی دکان دے دیں فلیٹ دے دیں جو چاہیں آپ کریں کوئی رکاوٹ نہیں ہے یہ سب کچھ آپ کر سکتے ہیں لیکن جو چیز اسلام کی نظر میں جرم ہے کرائم ہے یا شرک کرنا شراب پینا زنا کرنا جو چیزیں جرم ہے اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے اس میں آپ ان کی help نہیں کر سکتے ہیں کسی طرح کا آپ اس میں حصہ نہیں بٹا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو تیوہار ہیں شرکیاں تیوہار ہیں ان کی نظر میں صحیح ہے ٹھیک لگتا ہے ان کو کرنے دیجئے لیکن اسلام کہتا ہے کہ آپ کوئی شرک کے کسی بھی معاملے آپ گناہ کے کام میں مدد نہیں کر سکتے ہیں اور شرک اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے شرک بہت بڑا گناہ ہے اس لئے اس معاملے میں آپ کسی طرح کا کوئی تاؤن نہیں کر سکتے ہیں یہ پہلی بات ہے دوسری بات آپ نے یہ پوچھی ہے کہ بھئی آپ ٹیلر ہیں آپ کو ناپ لینا پڑتا ہے خواتین آتی ہیں ان کا ناپ لینا پڑتا ہے مجبوری ہے بھئی یہ کوئی مجبوری نہیں ہے یہ حرام اور ناجائز ہے کسی بھی قیمت پر آپ ایسا کام نہیں کر سکتے ہیں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اجنبی خواتین آپ کے پاس آئیں ان کا ناپ لے کے آپ کپڑا سوکے ان کو دیں اس کی قطعا کوئی گنجائش نہیں ہے اور نہ یہ کوئی مجبوری ہے کوئی مجبوری نہیں ہوئی کہ ہمارے گھر میں خواتین نہیں ہیں ہمارے گھر میں بچیاں نہیں ہیں سکھ ہیں لیکن کوئی نہیں آتا ہے ٹیلر پہ ناپ لینا کے لیے آپ خود ناپ لے سکتے ہیں گھر پہ اور ناپ لے کے جا کے بتا سکتے ہیں آج یہ ناپ لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے خود آدمی ناپ لے سکتا ہے خود ایک شوہر اپنی بیوے کا ناپ لے سکتا اور وہ تفصیلہ جا کے اس کو دے سکتا بلکہ جو کپڑا پہلے سے سلا ہوا وہی کپڑا جا کے دے سکتا کسی یہ کپڑا اسی کپڑے کا ناپ لے کسی لڑکی کو کھڑا کر کے ایک ناپ لینے کیا ضرورت بھی آپ کو آپ اس کا کپڑا مانگا لیجئے اگر اس میں کچھ آگے پیشے ہے تو بتا دیں گے تفصیلہ جس میں یہ بڑھانا ہے یہ کم کرنا اس طریقے پہ آپ کام کر سکتے ہیں penalty و ایسا بہت سارے لوگ کرتے ہیں محمدی ہیں بہت سارے ٹیلر ہیں لیڈیز کپڑا سلتے ہیں لیکن .... شکل تک نہیں دیکھتے ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں یہ طریقہ ہے کہ آپ قال خواتین کو بلائیں اپنے دکان پہ ان کا ناپ لیں اور کہیں کہ مجبوری میچ مجبوری نہیں ہے شیر ایسا کوئی بھی میچ مجبوری نہیں ہے ہر چیز کو ہم تو بھی کہہ سکتے کہ مجبوری ہے یعنی ہم کوئی کام کر رہے ہیں وہ کہیں کہ مجبوری ہے کوئی آدمی حرام کاروبار کر رہا ہے تو کہیں کہ مجبوری ہے تو ایسا نہیں ہے بھائی کہ مجبوری نہیں ہے کس نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ یہ کام کریں روزگار کے لئے ہزاروں راستیں ہیں آپ ہزاروں کام کر سکتے ہیں کس نے مجبور کیا کہ آپ یہی کام کر رہے ہیں آپ کے کام چھوڑتے ہیں اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم کوئی ذریعہ معاش اپناتے ہیں نا تو اپناتی وقت سوال نہیں کرتے ہیں اس وقت تحقیق نہیں کرتے ہیں کہ کیا یہ چیز ہم کو کرنا چاہیے کی نہیں کرنا چاہیے حالانکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی کام آپ شروع کریں تو اسی ٹائم آل میں سے ملئے کہ میں یہ کام شروع کرنا ہے جا رہا ہوں یہ کر سکتا ہوں لیکن آج ہمارا حال کیا میرے بھائیو کہ ہم ایک کام شروع کر دیتے ہیں اس میں گھج جاتے ہیں بعد میں کوئی آکے ٹوکتا ہے بولتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے تو وہاں پہ سوال کرنا شروع کرتے ہیں حالانکہ وہ کام شروع کرنے سے پہلے ہی سوچنا چاہیے کہ یہاں پہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں تو خلاص ایک الام یہ ہے کہ اجنبی خواتین اگر آپ کے یہاں آتی ہیں آپ کھڑے ہو کے ان کا ناپ نہیں لے سکتے اس کا بدل کیا ہے اس کی جگہ پہ آپ کیا کر سکتے ہیں میں ایک دو آپشن آپ کو بتاتا ہوں ایک آپشن تھی ہے کہ آپ ان کا کپڑا مانگا لے وہ ناپ کیا دے سکتے ہیں دوسرا یہ کہ انہی سے بول دیں کہ آپ ناپ لکھ کے آپ دے دیں بھیجوا دیں اور وہ ایسا کر سکتے ہیں اور ایسا بہت سالو کرتے بھی ہیں ہم لوگ بیٹے بیٹے کہاں سے کپڑا مانگا لیتے ہیں بلکہ آن لائن جب آرڈر کرتے ہیں کپڑا آن لائن تو وہاں پہ تو لکھا رہتا ہے کہ بھئی لمبائی کتنی ہے چوڑائی کتنی ہے سب کچھ وہاں پہ لکھا رہتا ہے وہ ہم کو ڈیٹیل دینا پڑتا ہے اس کے مطابق کپڑا آتا ہے تو یہ آپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں باقعدہ ناپ لینا یہ ہے تو آپ کوئی لیڈیز کا مندبس کیجئے اپنے دکان میں کوئی کمرہ خاص کیجئے وہاں پہ کسی لیڈیز کو بٹھائیے کوئی عورت آ رہی ہے لیڈیز کا ناپ لے لی یہ طریقہ ہو سکتا ہے تو یہ کچھ طریقے ہو سکتے ہیں جس کو آپ اپنا سکتے ہیں لیکن خود آپ نہ پلیں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب نہیں گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار خیر ہم آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بہننا چاہیں ان کے جوابات معلوم کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شہرہ اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیس ہتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریری شکل میں لکھ کر لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہمیں کو ویڈیو یا آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے کنتے ہیں سوال پوستے کے لئے دھیان لکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو واضح ہو اسی طرح سوال پوستے اپنے نام اور پتہ بھی بتا ہم کی کوشش کریں ان جیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک مہتے ہیں آگے بڑھتے ہیں کچھ اور سوالات ہوں ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اگلا سوال اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جو کپڑے سلنے کے لئے جو ناپ چاہیے رہتا باڈی کا ناپ لیتے ہیں تو اس میں لیڈیس کئی بار جو ہے ہاتھ لگتے بھی ہیں اکثر لگتے ہیں کئی بار کے اکثر لگتے ہیں تو وہ ناپ لینے کے بعد پھر کپڑا بنایا جاتا ہے بغیر ناپ کے آلٹر آتا ہے ڈیجائنیں جو چل رہی ہیں آج کل ویسٹن چل رہے ہیں اس کے حساب سے ناپ لینے ضروری پڑ جاتا ہے بغیر ناپ کے وہ چیزیں بنتی نہیں ہیں مجبوری ہے لیکن ناپ ارم کو ہاتھ لگ جاتا ہے اس میں نیت غلط نہیں ہوتی ہے لیکن ہاتھ لگ جاتا ہے تو اس کا میں نے کئی علموں سے میں نے سوال پوچھا ہے لیکن مجھے بھی تک صحیح جواب ملا نہیں ہے تو یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے یا یہ کام چھوڑ دیں آپ مجھے واضح کریں چیز کو میرے پچھلے آڈیو میں میں نے تھوڑا ہی سوال پوچھا تھا اس لئے میں نے ڈیٹیل میں اس کو بات بول دی ہے ناپ لینے پڑتا ہے اور پھر کام کرنا پڑتا ہے تو جو ہے آپ مجھے بتائیں کہ یہ کماہی صحیح ہے یا غلط ہے ززاق اللہم خیر اسلام علیکم بھائی صاحب نے پھر وہی سوال تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ پیش کیا اس سے پہلے میں جواب دے چکا ہوں کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور آپ اسے مجبوری مت کہیے کہ ناپ لینا پڑتا ہے آپ کو تو کوئی مجبوری نہیں ہے آپ یہ کام بدل سکتے ہیں اور آپ یہ مت کہیے کہ آپ کے سامنے مجبوری ہے اس سے پہلے جب میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا تو میں بتا چکا ہوں کہ دوسرے کیا کیا آپشن ہو سکتے ہیں مال لیجیے کوئی اپشن نہیں ہے تو ابھی کس نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ یہی کام کرنے کھانے پینے کے لیے زریعہ معاش کے لیے ہزاروں کام ہیں آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں بہت سارے کام ہیں بہت سارے اپشن آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ کی مجبوری ہے یہی کرنا ہے بھائی کوئی بھی آدمی دیکھے اس طرح سے تو ہر آدمی کہ سکتا ہے میں مجبور ہوں ایک آدمی بینک میں کام کر رہا اگر اس کو بتائیں بھائی یہ سوڈی معاملہ یہاں نہیں کام کرنا چاہتے ہیں بولے نہیں میری مجبوری میں کیا کروں ایک آدمی شراب کی دکان پر بیٹھ رہا ہے وہ صرف پیسے لے رہا ہے دے رہا ہے شراب نہیں پی رہا ہے شراب کسی کو دے رہا ہے بس کاؤنٹر پر بیٹھا ہوا اب اس کو ہم سمجھائیں کہ یہ جگہ نہیں بڑھنا چاہتے ہو کہ نہیں ہماری مجبوری ہے تو یہ تو ٹھیک بات نہیں ہے اس لئے یہ نکھائیں کی مجبوری شریعت کی پابلنی نہیں کر سکتے ہیں شرائی دائرے میں یہ کام نہیں کر سکتے ہیں تو آپ یہ کام چھوڑ دیجئے الحمدللہ میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں وہ ٹیلر ہیں کپڑے سکتے ہیں لیکن وہ ایسا کام نہیں کرتے ہیں وہ لیڈیز کپڑے بھی سکتے ہیں جینز بھی سکتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن وہ کسی گورت کو ہاتھ میں لگاتے ہیں بلکہ ہاتھ لگانا تو دور کی بات ہے دکان پر کھڑے جوکے علماء سے سوال کیا کسی نے صحیح جواب نہیں دیا یہ صحیح جواب سے آپ کے کیا مراد ہے کیا صحیح جواب سے آپ کے یہ مراد ہے کہ علماء یہ کہہ دیں کہ آپ یہ کرو ٹھیک ہے اس کو آپ صحیح جواب بولیں گے ہو سکتا ہے سارے علماء نے آپ کو منع کیا ہو اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں صحیح جواب نہیں مل گا تو کیا صحیح جواب یہ ہے کہ آپ کے من کی بات کوئی کرتے ہر ایک نبی ہمیں کیا ملنے والا ہے ہم تو وہ بات بتائیں گے یہ جو شریعت کی بات ہے اور اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے سب کا فائدہ ہے اور ایک غلط بات بتانا یہ بہت بڑی بےوقف ہے ایک عالم کے سب سے بڑی بےوقف یہ ہے کہ وہ کسی کو غلط بات بتا دیتے کیونکہ سامنے والا اپنا کاروبار کرے گا اور مفت میں بلا وجہ یہ آدمی پیٹا جائے گا قیمت کی دن اگر کسی بھی عالم نے آپ کو غلط طریقہ بتا دیا حرام کاروبار آپ کو بتا دیا کہ کرو آپ کو شریک لائسنس دے دیا لیکن کرو جائز ہے آپ تو پکڑے جائیں گے اللہ تعالیٰ کیاں وہ مولانا بھی پکڑا جائے گا جس نے آپ کو بتا نہیں کہ آپ ایسا کرو تو اس لئے جو سمجھدار علماء ہوں گے کبھی بھی آپ کا سپورٹ نہیں کریں گے اس کام میں اور آپ کو منع ہی کریں گے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آپ تو پکڑے جاؤ گے قیامت کی دن وہ مولانا لوگ بھی پکڑے جائیں گے جو آپ کو کہیں گے ایسا کرو اس لئے کوئی بھی سمجھدار علم آپ کو وہ جواب نہیں دے گا جو جواب آپ سننا چاہتے ہیں یا جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح جواب ہے صحیح جواب وہی ہے جو خود آپ نے دہرا دیا ہے کہ علماء نے آپ کو حدیث بھی سنائی ہے وہ حدیث شیخ البانی رحملہ نے اسیہ میں صحیح قرار دیا جسی طرف آپ نے اشارت کیا آپ کی بات سننے کیسا لگتا ہے کہ علماء نے اچھا خاصا آپ کو بتایا ہے آپ کو سمجھایا ہے لیکن پھر بھی آپ وہ کام ترت نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ اگر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی چاہتے ہیں اچھا ہی چاہتے ہیں تو بھلائی اسی میں ہے کہ شریعت کو فالو کریں آپ وہ کام چھوڑ دیں اگر شرعی حدود میں رہتے یہ کر سکتے ہیں تو کرو نہیں تو بالکل وہ کام چھوڑ دیں ویسا کام نہ کریں امید ہے کہ آپ کا جواب نہیں گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال اور تھا میرا اوپر والے آڈیو میں کہ نوورتے کے اندر جو ماتاؤں کے سامنے جو یہ لوگ گربہ کرتے ہیں غیر مسلم لوگ تو اس میں جو ڈریس پہنتے ہیں وہ لہنگا اور جو ہے بلاوز یہ ڈریسے جو بناتے ہیں تو میں نے ایک آڈیو دیکھا آپ کا کی جو ہے کسی بھی چیز کی مدد کرنا جو ہے وہ شرک کے اس میں ہو جاتا ہے تو آپ اس کو واجب کریں کہ یہ کپڑے بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے ہیں پہنتا انسان ہے لیکن وہ جو گربہ کرتے ہیں ماتا کے سامنے جا کے کرتے ہیں تو کام کرنا چاہیے یعنی ان کے کپڑے بنانا چاہیے انسانوں کے کہ نہیں کیونکہ وہ جا کے وہاں پہ گربہ کرتے ہیں ماتا کے سامنے اس لئے مجھے واجب جواب دے جی خیریہ جزاک اللہ خیریہ السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ بھائی صاحب نے اپنے پچھلے ہی سوال کے ایک حصے کو پھر تھوڑا تفصیل سے پیش کیا ہے میں ایک خاصے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ غیر مسلم کے کسی تیوہار میں جو اس کا دینی تیوہار ہے خاص اس تیوہار کے لیے کوئی کپڑا بنا جاتا ہے تو آپ نہیں بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے واضح کیا کہ جو ان کے دین سے جڑا ہوا معاملہ نہیں ہے آپ اس میں ان کی ہلپ کیجئے کون آپ کو منع کر رہا ہے آپ ان کو کھانا کھلائیے کپڑا پہنائیے آپ ان کو گھر جلائیے آپ ان کی کفالت کیجئے آپ ان کو کروڑوں روپے دے دیجئے اسے کون منع کرتا ہے کوئی نہیں منع کرتا ہے ہم یہ بالکل نہیں کہنا چاہتے کہ جو مسلم نہیں ہے آپ اسے دشمنی مول لے لیں آپ اسے بائی کارٹ کر دیں ایسا بالکل نہیں آپ دنیاوی اعتبار سے ہر طرح کا خیر کا معاملہ آپ اس کے ساتھ کریں ہر قدم پر آپ اس کی ہلپ کریں مدد کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن دین نالگ ہے نا لکم دین اکم علیہ دین ان کا وہ دین ہے ہمارا وہ دین ہے جس چیز کو ہم جرم سمجھتے ہیں یہ ہمارا فیت ہے ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں تو غلط سمجھ کے ہم کسی کا سپورٹ کیسے کر سکتے ہیں نہ کسی کا سپورٹ کر سکتے ہیں نہ کسی طرح کا کوئی تعاون کر سکتے ہیں تو کوئی کپڑا خاص اسی کام کے لئے بنا جاتا ہے وہ کپڑا آپ نہیں بنا سکتے باقی دوسرا کپڑا آپ بنا گئے دیجئے آپ کو کون بنا کر رہا بھی ایک نارمل کپڑا ہے جو عام دنوں میں پہنا جاتا ہے جس کا کسی تیوہار سے کوئی کنکشن نہیں ہے تو اس کو آپ تیار کیجئے بنائیے دیجئے وہ بھی شرعی حدود میں رہتی ہوئی جو اس سے پہلے وضاحت کی جائے چکی ہے شرعی حدود میں رہتی ہوئی وہ کپڑا بنا گئے بھی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کسی خاص مناسبت سے اگر کوئی کپڑا پہنا جا رہا ہے وہ کپڑا آپ کے جان نہیں کر سکتے اور اسی معاملہ کپڑے ہی کہا نہیں ہے کوئی بھی ایسا کام جو شرکیہ کام میں مددگار ہو اس کا پارٹ ہو اس کا حصہ ہو تو وہ کام آپ نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا جو گناہ کا کام ہے اس کام میں آپ کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو میرے بھائیوں پیسہ کمانے کے لیے بھر چلانے کے لیے بچوں کی پرورش کے لیے بہت سارے راستے ہیں یہ آپ دیکھیں کہ پوری ملک میں جو علماء ہیں جو علماء دین ہیں ان کی اکثریت کیا کرتی وہ ایک دو لوگ تو ہر گروپ میں غلط نکل جاتے ہیں لیکن اہل علم کی جو علماء جو مدرسوں میں دس بارہ سال پڑھتے ہیں زندگی کا قیمتی حصہ وہاں بتاتے ہیں اس کے بعد جب وہ فیلڈ پر آتے ہیں اپنے بال بچوں کو پالتے پوچھتے ہیں تو ان کی اکثریت کو آپ دیکھیں گی کہ وہ دس پندرہ ہزار میں گزارہ کر لیتے ہیں لیکن حرام کاموں کی طرف نہیں جاتے ہیں تو ایسے حرام کام اتنا آسان ہونے تو یہ علماء کو آپ دیکھتے ہیں آپ نے سنتے ہیں ان علماء پانچ ہزار میں پریشان ہے دس ہزار کی سیلیری میں پریشان ہے وہ دوسرا اپشن کیوں نہیں چننا ہے جس لئے کہ وہ آسان نہیں ہوا حلال و حرام کی تنیز آدمی کھو دیتا ہے تو یہ بہت پلس پائنٹ ہے علماء کے لیے گرچہ ان کی تنکھائیں کم ہوتی ہیں ان کے بعد پیسہ کم ہوتا ہے لیکن جتنا ہوتا ہے بہت قیمتی ہوتا ہے جتنا بھی ہوتا ہے حلال کا ہوتا ہے اللہ کا فضل ہے اللہ کا احسان ہے تو انہیں حرام کاموں میں کوئی تعاون نہیں کرنا ہوتا ہے اس لئے علماء کی اتنی بڑی جماعت ہے جو اس تنگی سے نکلنا نہیں چاہتی یہاں لیکن نکل سکتی ہے لیکن جانتی ہے کہ ادھر بڑا ٹیٹھا مسئلہ ہے حلال و حرام کی تنیز برقرار رکھنا بڑا مشکل ہے اس لئے وہ اسی میں پڑے رہتے ہیں اس لئے آدمی کم کھائے کم پہنے کم کمائے لیکن حلال و حرام کی تنیز برقرار رکھے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں انگلہ سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سواب یہ ہے میں ابھی باہر ہوں دیوی اور بچے دھر میں کبھی کبھی مجھے ایسا ڈاؤٹ ہوتا ہے مجھے ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ اس کا آفیر ہے لیکن اس کو پوچھتا ہوں تو وہ ساڈہ ایک منع کرتے ہیں بولتی ہے ایسا کچھ نہیں شک کرتے ہیں سر اس کو کیا کرے بھائی صاحب کا سوال ہے کہ میں باہر رہتا ہوں شاید یہ ہندوستان سے باہر کسی ملک میں رہتے ہیں ان کے بال بچے ہندوستان میں یہ کہتے ہیں کہ مجھے شک ہوتا ہے کہ میری بیوی کا کسی کے ساتھ افیر ہے یعنی کسی اور مرد سے اس کے تعلقات ہیں جبکہ یہ اس کے شوہر ہیں کہتے ہیں مجھے شک ہوتا ہے میں پوچھتا ہوں تو وہ انکار کرتے ہیں میرے بھائی بلا وجہ آپ کیوں شک کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ہے تو یہ سب وسوسے ذہن میں نہیں پالنا چاہے اگر کوئی پروف ہے کوئی ثبوت ہے تو آپ کوئی کارروائی کر سکتے ہیں لیکن آپ کے ذہن میں بس ایسے وسوسے آ رہے ہیں ایسے خیالات آ رہے ہیں تو یہ خیالات تو شیطان ڈال سکتا ہے خاص اسے آج کل کوئی آدمی موبائل اٹھائے گا فیس بوک دیکھے گا اس میں اس طرح کی بہت ساری کہانیاں ملیں گی برامی ملیں گے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نگاہوں کے سامنے سے آئیں گی جب آدمی دیکھے گا تو اس کو شک ہوگا اس کو شک ہوگا کہ ہمارے گھر پہ تو ایسا نہیں ہوگا تو اس طرح سے بلا وجہ شک نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی پروف نہیں ہے کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی اشارہ نہیں ہے شک کی کوئی وجہ نہیں ہے تو آپ کو شک نہیں کرنا چاہیے حسنِ ذن نکھنا چاہیے اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قبیرہ گناہوں میں بھی کچھ گناہ ہیں جن کو اکبر و قبائر کر سکتے ہیں بہت بڑے بڑے گناہ ہو سکتے ہیں وہ سات گناہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بخاری مسلم کے ازتنبو اصب المبقات ساتھ بڑے بڑے گناہوں سے بچو اس میں ایک گناہ کیا ہے قذف المحسنات المؤمنات الغافلات کی جو مومن اور پاک دامن شریف خواتین ہیں ان پر آدمی تحمت لگائے تو کسی بھی عورت پر بلا وجہ کوئی تحمت نہیں لگانی چاہیے چاہے وہ آپ کی بیوی ہو بہن ہو کوئی بھی لڑکی ہو بلا وجہ کسی طرح کی تحمت نہیں لگانی چاہیے کس طرح کی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے اور اگر بدگمانی کی کوئی وجہ ہے یعنی جب آپ اس کے ساتھ میں رہ رہے ہوتے ہیں تو آپ نے کچھ ایسا دیکھا یعنی آپ نے کسی کو منع کیا گھر میں نہ آئے پھر بھی وہ گھر میں آنے دے رہی ہے آپ نے اس کو منع کیا فلان سے بات نہ کرے پھر بھی وہ بات کر رہی ہے تو اگر اس کی کچھ ایسی ایکٹیوٹیز ہیں جو شک پیدا کر رہی ہیں تو آپ اس کو ختم کیجئے بلکہ اس بیس پہ تو آپ طلاق بھی دے سکتے ہیں کیونکہ اس سے آدمی پریشان لیتا ہے یعنی آپ کلیر بات کیجئے کہ بھئی آپ ایسا نہیں کر سکتی ہیں آپ اپنے گھر میں فلا کو نہیں بلا سکتی ہیں فلا سے نہیں بات کر سکتی ہیں اگر وہ نہیں مانتی ہے آپ طلاق دے کے کس سے ختم کیجئے کیونکہ اس کی وجہ سے جب شک آئے گا تو زندگی آدمی کے برباد ہو جائے گی تو اگر شک کی کوئی وجہ نہیں تو آپ شک مت کیجئے وصوصہ ہے ذہن کا اس کو نکال کے پھر دیجئے اور اگر کوئی وجہ ہے یعنی شک کی کوئی وجہ ہے مجھے سے مراد کیا ہے کہ وہ کسی سے بات کرتی ہے گھر میں کسی کو ایکسیس دیتی ہے اس طرح کی کچھ اجوہات ہیں تو اس کو آپ ختم کیجئے چاہے اس کے لئے آپ کو الگ ہونا پڑے آپ الگ ہو جائیے لیکن ایسا سمجھو تو بلکل مت کیجئے کوئی عورت کہے کہ نہیں فلا شخص کا تو میرے گھر میں آنا جانا رہے گا ہم اس کو نہیں منا کر سکتے یا فلا شخص سے میری کال پر بات ہوتی رہے گی ہم اس کو نہیں دے سکتے تو اس طریقے جواب اگر بیوی کی قرص آئے تو فوراں بیسیزن لینا چاہے اس کو طلاق دینے گا فوراں ایسی بیوی کو بلکل برداشت نہیں کنا چاہے کیونکہ آپ کی زندگی جو ہے عجیرن ہو جائے گی تو بلا وجہ شک مت کریں لیکن شک کی کوئی وجہ ہے تو اس وجہ کو آپ ختم کریں امیر دیکھ کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم یہ سوال یہ ہے کی سکول یا کالیج میں رہنے کی وجہ سے اگر اثر کی نماز جھوٹ جائے تو پھر کیا ہم پہلے ہی جہر کے ساتھ اثر پڑ سکتے ہیں یہ ایک بہن کا سوال یہ ہے کہ کالیج میں یا کہیں پہ بھی اگر چھوڑ جائے زہر کی نماز جو اثر کے ساتھ اس کو پڑ سکتے ہیں کی نہیں تو دیکھئے کبھی کبھار چھوڑ جائے تو الگ مسئلہ ہے کسی عذر کے وجہ سے ورنہ ایسا معمول نہیں بنانا چاہیے کہ ہمیشہ آپ زہر کی نماز چھوڑ دیں اور اثر کے ساتھ اس کو پڑھیں پہرحال اصل سوال یہ ہے کہ اس کو اثر کے ساتھ کس طرح سے پڑھیں گے تو ایک فتوہ بڑا معروف ہے کہ آپ اثر کی وقت آئے اور زہر کی نماز نہیں گئے تو اثر میں شامل ہو جائیں اور زہر کی نیتاک کی ہو لیکن ہم کئی بار واضح کر چکے ہیں کہ اس سے ہم کو قطعا اتفاق نہیں ہو ہرگز ہرگز اتفاق نہیں ہو سخت اختلاف ہے اس فتوے سے جو یہ فتوہ عام ہے کہ آپ ترتیب کا لازمی خیال لکھیں گی اس وقت بھی دیکھئے ہم بھی کہتے ہیں کہ ترتیب کا لازمی خیال لکھیں گی کب؟ ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھیں گی تو ترتیب لازم ہے اسی طرح اگر ایک ساتھ کئی نمازیں چھوٹ گئی ہیں ایک ساتھ ایک دو کئی نمازیں چھوٹ گئی ہیں اس کو آپ ایک طرف سے پڑھ رہے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ ترتیب کا خیال کیجئے مثال کے طور پر آپ کی زہر بھی چھوٹ گئی ہے اثر بھی چھوٹ گئی ہے مغری بھی چھوٹ گئی ہے اب اگر ایک ساتھ آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے کیونکہ ساری نماز چھوٹ گئی ہے سب کو ایک ساتھ پڑھنا ہے تو ایک طرف سے ترتیب سے پڑھ لیں گی لیکن یہ کہ آپ کی کوئی ایک نماز چھوٹی ہوئی ہے اور آپ مزید میں آتے ہیں مزید ایک الگ نماز پڑھ لئی ہے یعنی آپ کی زہر چھوٹی ہے اور آپ مزید میں پہستے ہیں اور اثر کی نماز چال ہوئے ہیں اب آپ زہر کی نہیں ہے اسے اس میں شاری لیں تو یہ ہے بعض احیرین کا فتوہ مجھے اس سے انکار نہیں ہے لیکن چونکہ مجھے اس فتوے سے بالکل اتفاق نہیں ہے سخت اطلاف ہے اس لئے جب جب میرے پاس یہ سوالات آئیں گے تو میں تو اپنا موقع یہی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ میں اس کو درست نہیں سمتتا ہوں لیکن اگر کسی کو اتنان اس فتوے پہ تو عمل کرے ونہ ہم تو کئی بار یہ مواصلہ واضح کر چکے ہیں کہ اگر وقت پر پڑھنا ہے تو ترتیب کا خیال لگیں گے لیکن اگر وقت نکل گیا ہے تو اب اگر کئی نمازیں ایک ساتھ پڑھنی ہیں وقت نکلنے کے بعد تو اس میں آپ ترتیب کر لیجئے لیکن ایسا ہے کہ کسی نماز کا وقت نکل گیا ہے اور دوسری نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے آپ جا رہے ہیں تو جماعت کا خیال کیجئے اس کے ساتھ شامل ہوجئے مستدرک حاکم وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی نماز پڑھتے ہیں فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور فجر کی نماز کے بعد وہ کھڑی ہوتے ہیں سنت پڑھنے کے لیے تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کونسی نماز پڑھنے تو انہوں نے کہا کہ میں فجر سے پہلے کی جو سنت ہے وہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ اب پڑھ رہا ہوں تو حالانکہ ترتیب کی لحاظ سے وہ کیا ہے وہ فجر کی نماز سے پہلے ہے لیکن اس کو بعد نہیں پڑھنے کیوں؟ کیونکہ ابھی جماعت کھڑی ہو چکی ابھی اس کو پہلے نہیں پڑھ سکتے ہیں اللہ یہ کی فرق کی دلیل ہو اگر فرق کی دلیل نہیں ہے تو دونوں جگہ ایک ہی اصول اپلائے ہوگا جیسے آپ فرض پڑھیں یا سنت پڑھیں آپ کو پاک صاحب رہنا ضروری ہے آپ فرض پڑھیں یا سنت پڑھیں نماز کا طریقہ ہوئی ہے سلوک ہمارا عیت امبنی ہر معاملہ دونوں کا ایک سا جہاں فرق ہم آپ فرق کریں گے جہاں فرق نہیں ہو ہم اپنی طرح سے فرق نہیں کر سکتے ہیں تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اگر زہر کی نماز چھوڑ چکی ہے اور اثر کی نماز کا وقت ہو تو پہلے اثر کی نماز پڑھیں گے اس کے بعد زہر کی نماز پڑھیں گے امید ہے کہ آپ کا دعا مل گیا ہوگیا ناظرین وقت ہو چکا ہے یہیں پر یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھیدنا چاہیں ان کے جوابات معلوم کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شہرہ دھیان لکھیں آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال با مقصد ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہیں اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ فرم لقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ ہماری مدد کریں